اور اب اپنے دشکوں کو سیدھے لیے چلتے ہیں حیدراباد جہاں پر دیش کا نام روشن کرنے کے بعد پیوی سندھو حیدراباد لوٹ آئی ہیں ائرپورٹ کی ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سلو میدل حاصل کیا ہے پیوی سندھو نے اور ایسے میں دیش کا نہ صرف مان اور گرف بڑھایا ہے بلکہ ساتھی ساتھ تھا یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ اگر محنت اور لگن کے ساتھ میدان میں اترا جائے تو ناممکن کچھ بھی نہیں ہے پیوی سندھو آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے لیے انہوں نے سلو میدل حاصل کیا ہے ریو اولمپک میں بڑھتے آگے ہریانہ کے کیتھل میں راج سبسدہ سے ڈاکٹر سبحاس چندرہ کا بھاوی سممان سمہارو ہوا سممان سمہارو کو سمبودھت کرتے ہوئے ڈاکٹر چندرہ نے ہریانہ کے لیے وکاس کا ویجن بتایا ساتھ ہی انہوں نے سنسد میں ہریانہ کے کسان بھیپاری اور یواؤں کی آواز بننے کا بھروسہ دیا تنہائی میں آیا کرو میفل میں آکے میرا مجاک نہ بنایا کرو اور آنسو میرے سے کیا بولے اتنے لوگوں کے بیچ میں آپ کو تنہا پاتا ہوں اکیلا پاتا ہوں اتنے لوگوں کے بیچ میں آپ کو تنہا پاتا ہوں بس اسی لیے آپ کا ساتھ نبھانے چلا آتا ہوں اسی لیے آپ کا ساتھ نبھانے چلا آتا ہوں راجی سبہ سانسا ڈاکٹر سبحاش چندرہ کا یہ اندازے بیان کیتھل میں دیکھنے کو ملا جہاں وہ سمبان سمہاروں میں پہنچے جن سمہو کو سمبودھت کر رہے تھے ایس زوران ہریانہ کے کسان، ویپاری اور یوہ ورگ کا درد ان کے شبدوں میں سافتور پر چلکا اس کے بعد ڈاکٹر سبحاش چندرہ نے بتایا کہ انہوں نے ادیوگ پتی رہتی کہ اس طرح سے ہریانہ کے نام کو دنیا کے کونی کونی تک پہنچانے کا کام کیا شاید میں پہلا ایک ویسنسمن ہوں گا جس نے نو چیزیں ہندوستان میں پہلی بار کری دیش میں جس نے کسی نے نہیں کری آج آپ کا ہریانہ کا نام آپ کے اس ہریانہ کے بیٹے کا نام ایک سو ستر دیشوں میں اور ویدیشی لوگوں میں کم سے کم پچاس کروڑ ویدیشی لوگ آپ کے بھائیوں چینل دیکھتے ہیں انہوں نے جنتہ کا آبھار پرکٹ کرتے ہوئے بھروسہ دلائیا کہ ہریانہ کے ہوتکے کام پورا کرانے کی خاطر پورا دمخم لگا دیں گے اور اگر کہیں کوتا ہی بڑھتی گئی تو اسے بھی جنتہ کی سامنے رکھیں گے اس دیش کی سب سے بڑے نوکریسی کے منچ پر جو پارلی بیٹ ہے اس میں آپ لوگوں نے پہنچایا ہے مجھے تو میں آپ کو ایک پورا وشواش دلاتا ہوں آپ لوگوں کے مادیوں سے کہ ہریانہ کے کام کرنے میں پیچھے نہیں ہوتوں اپنے سجھا بھیجتا رہوں گا ان سے اپنے آپ لوگوں کے کام کرواؤں گا جہاں کوئی کوتائی بڑھتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گے راجے سبہ سانسط نے کہا کہ سوبے کی جی ڈی پی کو ڈیڑھ گنا بڑھانے اور لاکھوں یوہوں کو روزگار دلانے میں اہم بھومی کا نبھائیں گے آج کی جو جی ڈی پی ہے اپنے پردیش کی اس سے میں آپ کو اتنا تو والا ضرور کرتا ہوں کہ میرے پریاس اور سرکار کا کام سے ڈیڑھ گنا جی ڈی پی ہریانہ کی ضرور کروانے کا پریاس چھے برسوں میں کروں گا اور اگر اس میں کامیابی ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم پانچ لاکھ ملوکہ ان کو نئے روزگار اس پردیش میں تیار ہو سکے ڈاکٹر چندرہ نے اس موقع پر سمہاروں کی آیوجکوں کو بھی بتھائی تھی اور ان کا تہہ دل سے دھنیواد بھی کیا کلویر دیوان زی میڈیا کیتھر ڈاکٹر سبحان چندرہ کے سمان سمہاروں میں 36 برادری کے ہزاروں لوگ شامل ہوئے تو کئی ویدھائی کو نے ڈاکٹر چندرہ کو ہریانہ کے لیے سمر پر شخصیت بتایا پنٹری، کیتھل اور تھانے سر کے ویدھائیکوں نے ایک سور میں کہا کہ ڈاکٹر چندرہ سے سوبے کے لوگوں کو بڑی امید ہے ڈاکٹر سبحان چندرہ کے سمان میں آیوجیت کارکرم میں کلائت سے ویدھائیک جے پرکاش پنٹری سے ویدھائیک دینیش کاشک اور تھانے سر سے ویدھائیک سبحان چندرہ سمیت کئی بڑی نیتہ موجود رہے اس بیچ جن سموہ کو سمبودھت کرتے ہوئے کلائت سے ویدھائیک جے پرکاش نے کہا کہ کیتھل ہلکے میں زیادہ سے زیادہ وکاس کارے کرائیں تاکہ علاقے کی تصویر بدل سکے اس کے بعد پنٹری کے ویدھائیک دینیش کاشک نے کہا کی لوگ سانسد ڈاکٹر سبحان چندرہ کو بہت پیار کرتے ہیں اور ان سے ہلکا واسیوں کی بڑی امیدیں جڑی ہیں جو پیار یہ کیتھل جلے کے لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں اس پیار سے ایک بہت بڑی امید بندی ہے آپ سے کیونکہ آپ ایک بہت بڑے دیوک بٹی ہیں ہمارے بچوں کے پاس روجگار کی کمی ہمارے بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے سنسادنوں کی کمی ہمارے یوہاؤں کو ایک بہت بڑے اس طرح سے ایسے ایک اٹھی کی ضرورت ہے جو ان کو ایک راستہ جیتھا سکے وہ پیار وہ سنہیں آپ کے پرسی ہمارے یوہاؤں کا ہے وہیں تھانے سر سے ویدھائیک سبحاش سدھا نے بتایا کہ ڈاکٹر سبحاش چندرہ اُدھیوک جگت سے راجنیتی کے میدان میں کیول اور کیول آم لوگوں کی سیوہ کے لکشے کو لے کر اُترے ہیں پہلی بار راجعہ سبا کے میمبر یہ بنے ان کو بہت بہت ہمارک بار دیتے ہیں میں جانوں سے کہوں گا میرے سے پہلے بہت سے ساتھی بول کر گئے کہ یہ اتنے بڑے انڈسٹری کہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے آپ کی سماس کی سیوہ کرنے کے لیے ہمارے بیچ میں آئے ہیں ایک بار مدھر کی گرہائیوں سے پھر ڈاکٹر سبحاش چندرہ دی کا سواب کرتا ہوں دھنا وقت کرتا ہوں ستانی نیتا جانتے ہیں کہ ڈاکٹر سبحاش چندرہ ایک سانسد ہونے کے علاوہ اُدیوگ جگت کی بڑی ہستی ہیں جو یواؤں کو روزگار دلانے اور سوبے کی انڈسٹری میں نئی جان پھوٹنے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں کلویب دیوان زی میٹیا کیتھر اور چلی ایک بار آپ کو پھر سے لیے چلتے ہیں ہیدرباد جہاں پر بھارت لوٹنے پر پیوی سندو کا پھووی سواگت کیا جا رہا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں بیس کی بس میں لے جایا جا رہا ہے اور پوری طریقے سے بس تیار ہے سرکوپا لوگوں کی بھی لگی ہوئی ہے پیوی سندو کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی جس طریقے سے جب سے انہوں نے ریو اولمپک میں سلو میڈل جیتا ہے اناموں کی لگتار پوچھنا ہو رہی ہے چاہے راجو سرکار ہو پاکی سرکاروں کی طرف سے بھی انہیں کیش پرائز دیا جا رہا ہے ایسے میں پیوی سندو نے سافت طور سے یہ بھی بیان دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ میڈل جیتنے کے بعد جس طریقے سے کیش کی بوچھا کی جاتی ہے بہتر ہو کہ جب وہ کسی کھیل میں جانے سے پہلے ان کھلاریوں کی مدد کے لیے ایسے پیسے دیے جائیں جسے کی کھلاری جو ہیں وہ پہلے پاس ہی نہ بہا کر محنت کر کر میڈل کی امید کو اور پکا کر سکیں آپ ان کے ساتھ ان کے کوچ کو بھی کلیلا گوپیشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں شہرے پر خاصا خوشی ہے پیوی سندو کا ساف کہنا تھا کہ انہیں امید نہیں تھی کہ وہ میڈل جیتیں گی لیکن انہوں نے دیش کے لیے میڈل جیتا ہے اور اس بات کی انہیں بہت خوشی ہے اچھلی اسی کے ساتھ بلٹن میں فی الحال اتنا ہی دیجئے جوازت نمسکار موسیقی برو کتنا چمکتے موسیقی برو کتنا چمکتے